اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج کے اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ فاس یونیورسٹری کے اندر اگر آپ ایم بیئے کرنا چاہتے ہیں یا ایم ایس کے کسی پروگرام میں انرول ہونا چاہتے ہیں اور ٹیسٹ آپ کا ڈیو ہے تو آپ کو ٹیسٹ کی کیسے تیاری کرنا چاہیے تاکہ آپ کا ایمیشن سیکیور ہو سکے تو یہاں پر اگر ہم ٹیسٹ پیٹرن دیکھیں تو ایم بیئے کے لیے بھی دسٹریبوشن یہاں پر بنی ہوئی ہے یا بزنس انلیٹ میں اگر آپ ایم ایس کرنا چاہتے ہیں اپلائیڈ لنگویسٹک میں آپ کے پاس یہ سکیم لکھی ہوئی ہے کہ کس سیکشن کے کتنے پرسنٹیج ہے اس طرح کمپیوٹنگ ہے جو ایم ایس ہے جس میں سی ایس آپ کے پاس ہے ڈیٹا سائنس اے آئی سائیبر سیکیورٹی یا سورٹ فر انجیننگ میں ہے اور ادر پروگرامز میں لیکٹیکل انجیننگ ہے سیول انجیننگ ہمارے پاس ہے میتھیمیٹکس میں آپ ایم ایس کرنا چاہتے ہیں یا سورٹ فیر پروجیکٹ م انجیمیٹ کے اندر کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے پاس پرسنٹیجیں لکھی ہوئی ہیں اگر ہم جلدی سے دیکھیں ایم بی اور بزنس انلیٹکس میں اگر آپ ایم ایس کرنا چاہتے ہیں تو انگلیس ٹین پرسنٹ ہے جس میں انگلیس کے جو انٹونم سینونم یا انالوجی بیس پرسنٹ ہوتے ہیں وہ ٹین پرسنٹ ہے فیفٹین پرسنٹ یہاں پر ہے اور فائی پرسنٹ سیمپل جو الیکٹیکل انجیننگ یا سورٹ فر انجیننگ میں کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے لیکن ایم ایس کمپیوٹنگ کی ڈگری کے لئے انگلیس کا کوئی پورشن نہیں ہے اس کے بعد اگر ہم ایسے رائٹنگ میں آئیں تو ایسے رائٹنگ سب میں ہی موجود ہے بس پرسنٹیج کا تھوڑا بہت فرق ہے کمپیوٹنگ میں دیکھیں ٹین پرسنٹ ہے اور یہ ایسے پیپر پر ہوتا ہے یہ کمپیوٹر پر ٹائپ نہیں کرنا ہوتا نمبر ون نمبر ٹو اس ایسے میں کیا آ سکتا ہے زیادہ سورڈہ یہ پوچھتے ہیں کہ ایسے میں کیا آئے گا ایسے میں نور پرولی کرنٹ افیر کا کوئی ایک ایشو آ جائے گا آپ سے پوچھا جائے گا کہ اس بارے میں اپنے ریمارکس لکھیں یا آپ کیا جانتے ہیں یا آپ کو ایک سٹیٹمنٹ دی جائے گی اور آپ سے سجیسن پوچھ جائیں گی ویوز پوچھ جائیں گے کہ آپ اس سٹیٹمنٹ کی تردید یا تصدیق کیا کرتے ہیں آپ کو جسٹیفکیشن اور آرگومنٹس دینے پڑتے ہیں تو اس طرح مینٹلی پرپیرڈ ہو کے جائیں کہ کوئی بھی ٹاپک آ جائے گا ایک دولائن لک ہوں گی اس کے بارے میں آپ کو لکھنا ہوگا اور دو ایسے نورملی ہوتے ہیں آپ کو ایک سیلیکٹ کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم انلیٹی کا سکیلز اور آئیکیو میں آئیں تو اس میں نورملی سیکنس اور سیریز کے کوئشنز ہوتے ہیں یا ڈائیگرامز گون ہوتی ہیں آرڈ ون نکالنی ہوتی ہے یا کوڈنگ ڈیکوڈنگ کوئشن ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک الفہ بیٹ کریکٹر لکھے ہوتے ہیں وہ نمبر پر میپ ہوتے ہیں اور آپ نے ڈیفینٹ اور کریکٹرز کو می آپ کے پاس کچھ ایمیجز ہوتی ہیں جس میں آپ نے نیکسٹ ایمیج بتانی ہوگی کہ بھئی اس میں اگلی ایمیج کی آئے گی وہ آپ نے بتانی ہے بیسک میتھ اگر دیکھ رہے تو کسی ایمیس کے پروگرام میں بیسک میتھ نہیں آرہی اس کے بعد اڈوانس میتھ دیکھی جائے تو سیمپل جو انجنیرین کے پروگرامز ہمارے پاس ہیں یا بی ایس میتھمیٹکس ہے اس میں اڈوانس میتھ اڈوانس میتھ کا مطلب ہے کہ جو ایسے کی میتھ ہوتی ہے جس میں کیلکولیس جو انگلیش لٹریچر ہے یا جو پوٹری ہے اس کو آپ زیادہ فوکس کریں اگر آپ کمپیوٹنگ کیے کیونکہ میجورٹی او سٹوڈنٹس جو ہے کمپیوٹنگ ڈگری کے لئے اپلائے کر رہے ہوتے ہیں جس میں سی ایس ہے سائبر سیکیورٹی ڈیٹا سائنس اے آئی ایس سورف انجنیرنگ تو ان کا سپیشلائزیش ان ایریا جو ہے وہ میں نے ابھی نیچے بتاتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کمپیوٹنگ پروگرامز میں ہم ایمیس کر کراتے ہیں یا باقی پروگرامز میں کراتے ہیں وہ میں نے یہاں پر منشن کر دیئے اور اگر سپیشلائزیڈ ایریا آپ دیکھنا چاہتے ہیں کمپیوٹنگ کیلئے یعنی اگر آپ ان میں سے کسی میں اپلائے کیا ہے تو جا آپ کا ٹیسٹ ہوگا اس کیلئے میں کور کورسز بتا دیئے کہ دیٹا سٹکچرز اور الگوریتمز کا ہے ایک اس کے علاوہ بھی الگو کا پورس ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے دیجٹا لوجک ڈیزائن میں سے کوئشن آ سکتے ہیں تھیوری آ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ میں نے یہاں پر منشن کلیرلی لکھ دیا ہے کہ یہ امپورٹنٹ ہے تو اس کے ایم سی کیوز اگر آپ کو کوبک ملتی ہے میں بھی ریکمنٹ کر رہا ہوں نیچے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یا آن لائن چیک کر سکتے ہیں تو ان سبجیٹ پر آپ نے فوکس کرنا ہے جو ڈسکریٹ میتھمیٹکس ہے یا ڈسکریٹ سٹکچرز ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے کمپیوٹر نیٹ ورکس ڈیٹا بیس اوپریٹنگ سسٹم اور پیرلل این� لسٹ کر دی ہیں ان کو آپ نے زیادہ فوکس کرنا ہے اگر اس پر ان پر آپ فوکس کریں گے تو میرے خیال میں یہ جو فورٹی پرسنٹ ہے یہ فورٹی فائی پرسنٹ یہاں پر ہے یہاں پر تھرٹی پرسنٹ یہاں پر فورٹی پرسنٹ تو ان میں سے آپ کے اچھے خاصے نمبر فورٹی پرسنٹ میں سے تھرٹی پرسنٹ پلس نمبر لیٹس پوز آپ کے آ سکتے ہیں اگر آپ سی ایس سائیڈ پر ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں کیونکہ ٹیسٹ ایک ہوتا ہے ڈیٹا سائنس د جوٹ کر سکتے ہیں ازلی نیٹ سے یا اس کے علاوہ پاکستانی پبلیشر دیکھیں تو کمپیوٹر سائنس ایم سی کیوز بینک ہے اڈوانس پبلیشر کی ہے اس طرح اور بھٹی پبلیشر کی بھی بک ملتی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان ایریاز پر آپ نے فوکس کرنا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اسی طرح اگر ہم بات کریں الیکٹرکل انجینرین کی تو اس کے جو کور سبجیکٹس ہیں وہ منشن میں نکر دیں کہ الیکٹرونکس بہت امپورٹنٹ ہے اچھے مارک سکر کرنے کے لیے اس طرح انالوگ انڈیجرل کمیونکیشن ڈیٹا سٹرکچرز اس میں بھی ہے ڈیٹا لوجک ڈیزائن ڈیٹا کمیونکیشن نیٹ ورکس پروبیلٹی امپورٹنٹ ہے اور فیڈبیک کنٹرول بھی آ سکتی ہے اور اس کے لیے جو ریکمنڈڈ بوک ہے وہ الیکٹرکل انجینرینگ بھی ہانڈا ہے یہ آپ کو مل بھی جائے گی انٹرنیٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ ہو سکتی ہے یہ آپ پرچیز کر لیں تو ان سبجیکٹس پر اگر آپ فوک اور ویکٹرز اس کے لیے اگر آپ ٹیسٹ میں بات کریں اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس قوانٹیٹیٹیو میتھڈز ہیں تو دیکھیں یہ جو ایم بی اے اور بزنیس انلیٹکس میں ٹوانٹی پرسنٹ ہے کمپیوٹنگ میں ٹھرٹی پرسنٹ ہے اور یہاں پر جو ہوں الیکٹیکل انجینرینگ اور جو ایم ایس ماتھیماتکس اس میں ففتین پرسنٹ ہے اب قوانٹیٹیو میتھڈز میں کیا آتا ہے قوانٹیٹیو میتھڈز کے اندر لوجیکل ریزننگ بیس اگر آپ نے گیٹ کا ٹیسٹ دیا ہے کبھی بھی کسی نے گیٹ کا ٹیسٹ دیا ہو تو گیٹ کے ٹیسٹ میں ایک ہوتی ہے انیلیٹیکل ریزننگ اور ایک ہوتی ہے لوجیکل ریزننگ انیلیٹیکل ریزننگ کے کیا ہوتا ہے کہ بعض اگر آپ کے پاس ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے تقریباً سات آٹھ دس لائنی ہوتی ہے ایک سنیریو بتایا جاتا ہے اور اس سنیریو کو بیس پر آپ کو دو تین یا چار پانچ ایون چھے قویشن کے بھی آنسر کرنے ہوتے ہیں لیکن فاس کے اندر ہر اگر آپ ایک میری ویڈیو دیکھیں سیمپل پیپر کی تو اس میں ہر قویشن کا اپنا ہی لنک ہوتا ہے اس کا دوسرے کے ساتھ کوئی لنک ہر قویشن انڈیپینڈ ہوتا ہے اس کا دوسرے کے ساتھ لنک نہیں ہوتا تو اس وجہ سے آپ کو ایک سٹیٹمنٹ دی جائے گی اور لوجیکلی آپ کو بتانا ہوگا کہ وہ ٹرو ہے کہ فالس ہے فرق زمپل ایک بندر نے ریسرچ کی اور اس نے کچھ کنکلوینٹ را کیا ٹھیک ہے اس نے کوئی ڈیڈکشن کی آپ نے بتانی ہوگی کہ وہ بندر اس نے ٹھیک ڈیڈکٹ کیا ہے کہ نہیں کیا فرق زمپل ایک بندر لیٹرچر ریویو کرتا ہے یا ریسرچ کا کچھ کام کرتا ہے تو وہ پھر کچھ ایر دی اینڈ وہ ک کہ اس کی observation ٹھیک ہے کہ نہیں تو logical reasoning ہے اگر آپ کے پاس get کی book ہے یا download کر لے تو وہاں سے logical reasoning کے question کر لے تو آپ کا یہ بھلے method ہو جائے گا یہ بھی تقریباً IQ اس میں اگر آپ کا اچھا ہے perception آپ کے اچھی ہے تو پھر آپ کے اچھے نمبر آ جائیں گے اور last میں پھر یہ business related جو knowledge ہوگا جس میں account finance کا ہوتا ہے یہ جو بی بی ایک والے لوگ پڑھتے ہیں ان کے related ان کا آئے گا اور باقی لوگوں کا یہاں پر کوئی section نہیں ہے تو جو major portion جو cover ہو رہا ہے وہ آپ کا specialization کا area ہو رہا ہے اور میں نے courses بتا دی ہیں یہ courses آپ کر کے جائیں گے ان کے review کر کے جائیں تو انشاءاللہ آپ کے اچھے نمبر آ جائیں گے اور اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو analytical اور IQ skills جو ہے اس کا زیادہ portion ہے تو یہ بھی آپ جو میں نے بتا دیا جو questions تو آپ کر کے جائیں ایک sample paper میں نے share کیا اس کا link بھی share کر دوں گا کہ کس طرح کا computerized test ہوتا ہے fast کے اندر وہ بھی آپ go through کر لیں اس میں تھوڑی بہت آپ کی English cover ہو جائے گی کیونکہ اس کا جو difficulty level ہے وہ سب کے لیے تقریباً ایک جیسے ہوتا ہے major difference کہاں پر ہوتا ہے کہ یہ آپ کے پاس جو quantitative methods ہیں اس کا difference ہ اور ساتھ specialization area کا تو یہ دوبارہ سے دیکھ لیں آپ یہ different programs ہیں جس میں آپ apply کرتے ہو اور پھر computing کے یہ والے courses آپ نے دیکھ لینا ہے یہ book download کر لیں اور اس میں سے یہ جو courses ہیں ان کے آپ جو mcqs ہیں ان کو دیکھ لیں یا آپ کو net سے مل جائیں گے اگر آپ simple لکھیں theory of automata کے mcqs دیکھیں تو آپ کو مل جائیں گے discrete structures کے دیکھیں تو آپ کو مل جائیں گے operating system کے مل جائیں گے database کے بھی مل جائیں گے تو یہ core courses تھے similarly یہاں پر engineering کے لیے میں نے میں نے courses لکھ دیا ہے تو ان کو آپ دیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کا exam اچھا ہو جائے گا اور hope for the best normally ms میں جتنے لوگ apply کرتے ہیں تو ان کا merit اتنا زیادہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے کیونکہ ratio جو students apply کرنے والی ہوتی وہ اتنی نہیں ہوتی جو bs کے مقابلے میں کم ہوتی ہے تو chances ذرہا ہے کہ آپ کا admission ہو جائے گا and advanced welcome to the fast thank you very much کوئی question ہو please ask in the comment section ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ و ناصر